پاکستان فوٹبال فیڈرشن پر لگی فیفا کی پابندی سے کھلاڑی مایوس نظر آتے ہیں انہیں بہتری کی کوئی بھی کرن دکھائی دیتی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا ہی ایک موقع سینٹرل کراچی سوکر چیمپنشپ میں آیا جس میں فوٹبالرز نے اپنی صلاحیتوں کا برپور مظاہرہ کیا سابق انٹرنیشنل فوٹبالرز میں ایونٹ کا حصہ بنے تاکہ نوجوانوں کی حوصلہ افضائی ہو سکے پاکستان is full of فوٹبال پروٹینشل اور یہاں کے جتنے بھی کلب ہیں وہ تمام کے تمام ویلڈ کلب ہیں اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ فوٹبال کو چلانے کے لیے سو فیصد اپنی سکاویشن کرتے ہیں صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر گورنمنٹ انٹریس نہیں لے رہی ہے سوائے کرکٹ کے وہ کوئی اور کھیل پر توجہ نہیں دے رہی ہے تو اس کی توجہ کی ضرورت ہے فرسٹریشن ہوئی تھی لیکن اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے اور ساتھی ساتھ ابھی ایک اور آپ کے نالج میں ہوگا کہ ایک سن سپر لیگ کا بھی نقاد ہونے جا رہا تھا اس میں بہت سارے ہرڈلز آئے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی پرائیوٹ لیگز اور پرائیوٹ کلبز کے ٹورنمنٹ سے جو بچوں کا جو بیروزگاری والا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہوگا آج تک جتنے بھی کراچی میں ڈراز نکالتے ہیں کوئی اوپن ڈراز نہیں نکالتا ہے لیکن گلسن سوکر نے یہ ڈراز اوپن نکال کی ثابت کیا کہ فیر اینڈ فیر ٹورنمنٹ کرایا اس کو ٹوئیٹی ٹو ٹیموں نے شرکت کی تھی اور سولہ آٹ ٹیمیں جو ہے وہ ادروائز دسٹک کی تھی اور ماشاءاللہ تمام ٹیموں نے بڑا ڈسپلین بیل ڈسپلین کے ساتھ اکنائز اس میں حصہ لیا ہے ڈسپوائنٹڈ تو ہیں ہم سب سوکر چیمپنشپ کے سیمی فانل دو مشہور کلپس کے درمیان ہوا جس میں مدھو محمد ان نے آل برادرز کو تین کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست دے کر فانل میں رسائی حاصل کر لی جعفر حسین جیو نیوز کراچی موسیقی